شویب جمعی جی کہیں وہ بھارتی مسلمان کہیں شویب جمعی جی کیا یہ وشواست نہیں دے پایا ہے کہ وہ پہلے بھارتی ہے پھر مسلمان ہے اور کیا اس میں وہ دھائر ہے کم ہو گیا ہے لیکن آپ چھے جو ہمارے مہمان اس سمیں ہیں ان سے ہم یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ ڈاکٹر رزوی نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی کہ ہم کم سے کم ہندو مسلمان نہ سوچتے ہوئے یہ سوچیں کہ ہم ہیں تو وہ میں میں جو ہو گیا میں ہندو میں مسلمان میں دلت میں برہمان لیکن یہاں اگر مسلمان کی بات کرے شویب جی تو کیا وہ وشواست نہیں دے پایا ہے اس میں دھائر سماپت ہو گیا ہے یا دھائر کی کمی آ گئی ہے اور ڈاکٹر رزوی کی ایک بات ڈاکٹر رزوی آپ نے کہا تھا کہ وہ دو پرسنٹ بھی نہیں ہوں گے ہم کہتے ہیں ایک پرسنٹ سے بھی کم ہیں وہی بات پروفیسر راگی نے کہی کہ یہ کچھ لوگ ہیں لیکن جو نٹھٹ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ دکھائی دیتے ہیں اور زیادہ ان کا اثر بھی ہوتا ہے شویب جی سہید انساری جی بہت بہت شکریہ شامل کرنے کے لیے آپ نے دھائر کی بات کی تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جتنا سنگیت راگی جی کو وقت دیا ہے اس کا آدھا بھی مجھے دھائر سے دے دیں گے تو میں اپنی بات شاندہ سے رکھتا ہوں گا دیکھیں سنسط کے دو کلومیٹر کے آہاتے میں جب مسلمانوں کے یا مانیریٹیز کے لیے نرسنگھار کا کول دیا جاتا ہے دھرم سنسط کے نام پر تو پردھان منتری نرین دیووڈی جی کی چپی جو ہے وہ بہت کچوٹتی ہے سماج کو بھی اور سب کو ایک سین ہونے کے ناتے یہ سوال جرور پوچھنا چاہیے کہ آخری ایسے کیا پرستیتی ہے کتنے سارے ہیٹ سپیچز اور سپریم کورٹ کے آپجرویشن کے باوجود اتنی سختی کے باوجود بھی کاروائی نہیں ہوتی اور دلی پولیس کے پروٹیکشن میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن چونکہ آج آپ نے کہا کہ سرکار کا کوئی پروکتہ نہیں ہے تو بات سرکار کی نہیں بلکہ بھاگوات جی کی ہونی چاہیے بلکل دیکھئے آپ نے صحیح کہ سکندر ایجیس آپ نے بہت اچھی بات کیا لیکن میں مانتا ہوں کہ کالنگ سپیڈا سپیڈ بھی ہونا چاہیے میں ایپل کو ایپل ہی کہوں گا نارنگی نہیں کہوں گا اس لیے جو بات صحیح ہے وہ بات ہونی چاہیے میں بھاگوات جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اپنے آپ کو بھارتیہ پہلے نہیں مانتے یہ بھارتیہ تھا یہ بھارت ہماری پہچان ہے آپ بھارتیہ سناتنی ہوں گے میں بھارتیہ مسلم ہوں لیکن جو کومن بات ہمارے بیچ میں وہ بھارتیہ ہے بھارتیہ تھا یہاں کی اصل پہچان ہے مدنی صاحب نے ایک بات کہی کہ ٹھیک ہے آپ بھی صحیح انساری صاحب بھی مانتے ہیں اور ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آدھی آنادھی کال ہو چاہے کوئی بھی کال ہو لیکن حضرت آدم سے ہی شروع ہوا اور آدم کا مذہب بھی اسلام تھا ابراہیم کا بھی تھا موسیٰ کا بھی تھا جیسوس کا بھی تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو لے کر نہیں آئے بلکہ اسلام کو مکمل کیا یہ بات تو صحیح ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آدھی آنادھی کال سے بھی آپ دیکھیں گے تو یہ جو فیلوسفی ہے کہ ایک عشور کی وندنا کرنا یا ایک اللہ کی عبادت کرنا اور وقت کے نبی کے ماننا یہ تو بات مدنی صاحب نے صحیح کہی اس لئے کوئی نئی نئی ہے جو کہے کہ چودہ سو سال پہلے آیا یہ تھیوری اپنے آپ میں فلوڑ ہے دوسری بات جو ہوئی اس پر پورے معاملے میں مجھے یہ بتائیے ہم نے کب اپنے آپ کو پہلے مسلم کہا اور بعد میں بھارتیہ کہا ہم نے اپنے آپ کو بھارتیہ پہلے کہا بعد میں مسلم کہا اس لئے جنہ کے تو نیسن تھیوری کو ہم نے ٹھکرا دیا کہ ہم نے کہا نہیں پہلے ہم بھارتیہ ہیں اس کے بعد ہے اگر پہلے مسلم کہتے تو ہم پاکستان چلی جاتے لیکن جو آج یہاں لوگ ہیں جو موجودہ اس تھی میں ہیں وہ پہلے بھارتی ہیں بعد میں مسلمان اس لئے یہاں پر ہیں اور ہم 24 یہاں پر ہیں تیسری اور ایک اہم بات چونکہ مہن بھانگوچ جی ہی یہاں سے بار بار اتحاس کو پورے دیتے ہیں اور ہم بھی جیسی بھی لے کر کے آتے ہیں آپ اتحاس کو پورے دیں گے تو میں بھی چاہوں گا کہ اس کو آئینہ دکھایا جائے کیا کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ چاہے مغل کا دور ہو مغل کا دور تو پندرویں صدابدی میں شروع ہوا اس سے تین سو سال پہلے بارویں صدابدی میں اس دیس میں اسلام بہت بھلی باتی فلفول چکا تھا جب خاجہ مہدین چستی اجمری رحمت اللہ علیہ نظام الدین بختیار کاکتی رحمت اللہ علیہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ یہ سوائی تین سو سال کے بعد مغل آئے اور کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ مغل کے سب سے سورنی مقال جب اکبر کا دور چل رہا تھا اسی وقت میں آدرنی ہے تلسی داس جی نے گوشوامی تلسی داس جی نے رام چریت مانس لکھی اور رام چریت مانس کی ازدو ہے اسطابنہ ہو اس کے بارے میں لکھا گیا اور یہ بات تو اتحاس میں آپ آرس کے سب سے جو کیا کہتے ہیں سب سے ریسپیکٹڈ ہسٹورین کو اٹھا کے دیکھ لیجئے ڈاکٹر اشوری پرساد جی کو بھگوٹی پرساد جی کو جو کی علاہ آباد ہسٹوری اسکول آف تھوٹ سے ہیں تو ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بقاعدہ اس بات کو کہا کہ کس طرح کے سموات تھا اکبر کے دور میں اور رام چریت مانس کے لکھنے کے دوران گوشوامی تلسی داس جی کے بیچ میں یہ تو سب جانتے ہیں کہ اتنا سامنوی تھا کہ بہت ریسپیکٹ تھا بہت میچوال تھا انڈر در روائل پروٹیکشن یہ ساری چیزیں ہوئیں اور اسی دور میں یہاں سے اسلام کا بھی یہاں سے جو ہے مسلمان بھی بہت بڑی تیجی میں بڑھے تو یہ بہت ایک گھٹنا ایک ایسی ہے آوشوشنی ہے کہ یہ اتنا بڑا سامنوی بن رہا تھا جس سے بھارت بن رہا تھا اور بھارت کے بھومی کو ہوئی اگر آپ اصل میں بھارتی آتا سمجھتے ہیں تو اس بات کو سمجھئے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہندویزم کومن نہیں ہے ہندویزم ایک پرشیان ورڈ ہے جو ہندویزم کے لوگوں کو دیا گیا ہے ہمارے اور آپ کے بیچ میں بھارتی ہے جو سب سے کومن چیز ہے اور سب سے ہمیں جوڑنے والی چیز ہے اسی لئے اگر آپ کو بھارتی سناتی آپ مانتے ہیں اور ہم بھارتی مسلمان مانتے ہیں تب ہی یہ بھارت دیش اور بھارت کا سمجھتا رہے گا اگر دھرم کے بنیاد پر آپ بی این اے آر این اے پیلنڈرومک سکوینس پروٹین یہ باتی کریں گے تو یہ دیش کو توڑتا ہے اور دیش کو جو توڑنے والی بات کریں مجھے لگتا ہے کہ ایسے وقتیوں کو ایڈنٹیٹی کی اپنی ایک کرائس ہے بس دس سیکنڈ میں اپنی بات ختم تو میں اتنا ٹائمی نہیں ہوں ہماری کبھی ایڈنٹیٹی کرائسیس نہیں ہوئی ہم تو ہمیشہ سے اپنے آپ کو گھر سے بھارتی مسلمان ہی مانتے ہیں آئیڈنٹیٹی کرائسیس بھاگوچ جی کو ہوتی ہے یہی آئیڈنٹیٹی کرائسیس کے بنیاد پر بھاگوچ جی کو یہ کہنا پڑ گیا بھاگوان نے جاتی نہیں بنائی پنڈیتوں نے جاتی بنائی تو آئیڈنٹیٹی کرائسیس کہاں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لیے نہیں ہے ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں ایک ساتھ رہنے کی بات کرتے ہیں ہم انسان کو انسان کی درشتی سے مانتے ہیں ہمارے لیے جات دھرم نیچہ اوچ کچھ نہیں ہے اسلام سب کو ایک راستہ دیتا ہے اور ایک اشوروات کی طرف دیتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں جن کو ہوچ نیچ جات پات کے اندھکار سے نکلنا ہے اسلام کے راستے اس کے لئے کھلے ہیں بہت بہت شکریہ